بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگر آپ موبائل رپیرنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں یہاں سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ڈیلی بیس پر مختلف ویڈیوز موبائل ساپوئر موبائل اپنکیشن کمپیوٹر ساپوئر اور موبائل رپیرنگ ہارڈ ویر کے مطلق مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو میری ویڈیوز بہت سانی ڈیلی بیس پر مل جائیں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزوں کے مطلق بتاؤں گا جو موبائل رپیرنگ میں استعمال ہوتی ہیں جو بے حد ضروری ہوتی ہیں کسی بھی یعنی کی موبائل رپیرنگ کرنے والے کی تو سب سے پہلے یہ یہ میرے پاس ایک کیز ہے اسے ہم جسے آپ چار مو والی کیز بھی کہہ سکتے ہیں بسیکلی اس سے سامسنگ کیز کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ مارکیٹ میں بہت سانی مل جاتی ہے اس سے مختلف انڈرائیٹ کیو موبائل یعنی جس میں بہت سارے انڈرائیٹ کے موڈلز ہیں وہ اسی کیز سے کھولے جاتے ہیں اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں یہ کیزہ ایک یہ مارکیٹ سے بہت سانی سمیل جاتی ہے تو اس کیز کو جو ہے وہ نوکیا کے زیادہ موڈلز کے جوہینے لیے استعمال کیا جاتا ہے نوکیا مثلا جیسے بارہ سی بارہ سو دو اور جتنے بھی نئے موڈل آ رہے ہیں مختلف موڈلز یعنی کہ ایک سو سات ایک سو آٹ اس طرح کے کافی سارے موڈلز کچھ انڈرائیٹ سیڈز بھی ہیں جو کچھ ایسے سیڈز ہیں انڈرائیٹ جو اس کیز سے کھولے جاتے ہیں یہ دو کیز جو ہیں بہت امپورٹنٹ کیز ٹھیک ہے یہ بہت ہی ضروری ہیں کسی بھی رپیرنگ کرنے والے کے لیے اس کے بعد جناہ میرے پاس آپ کو بتاتا چلوں کچھ کیز توڑی ہیں ایک یہ کیزہ میرے پاس یہ نظر آریہ آپ کو یہ نوکیا کے موڈلز کو لگتی ہے جس میں جو پرانے موڈلز نے ہوا کیا جیسے بارہ سو آٹ بارہ سو کیارہ دس اس طرح کے کافی سارے موڈلز اور اور بھی کچھ موڈلز ہوتے ہیں انڈرائیٹ کے بھی جنگ جو استعمال ہوتے ہیں اس کیز کے کھولنے کے لیے کی کھولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے بعد جناب آج کل جو نوکیا کہ کافی سارے موڈلز ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اس کے بعد جناب آپ کو طاقہ چلوں کہ یہ یہ ٹیوزر ہے دیکھیں یہ ٹیوزر ہے یہ جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے مختلف آئی سی جو ہے نا آئی سی مختلف آئی سی چینج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے مختلف ٹیپز وغیرہ جو ہے نا ان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بھی چھوٹی چیزیں کوئی اگر آپ جمپر کر رہے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے موسٹ لیے زیادہ تر جو ہے نا آئی سی بہرہ اتارنے لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورڈن چیز ہے اس کے بعد یہ ہے یہ تو آپ جانتے ہیں یہ ایک برش ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کمار کی سے کیا یہ کسی بھی دکان سے جو فرچون کی دکان سے بھی مل سکتا ہے تو یہ بھی استعمال بہت ضروری چیز ہے یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ تو سی ٹی سی وغیرہ سے کوئی بورڈ واش کرنا ہو آپ نے کوئی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے موائل کی صفائی کے لیے اس کے بعد چلتے ہیں جناب یہ ایک چیز ہے میرے پاس یہ کٹر ہے یہ نظر ہے آپ کو یہ کچھ چیزیں کٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جب آپ کام کریں گے تو تب ہی آپ کو اس کی ویلیوز کا اندازہ ہوگا اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہو جائے گا یہ موائل کی اس چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جب آپ کام کریں گے تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا اس کے بعد جناب یہ میرے پاس یہ چیز ہے آگے سے یہ دیکھنا یہ ایک سکیلر ہے ٹھیک ہے اسے سکیلر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ مارکیٹ سے ہسانی سے مل جاتا ہے یہ اس کی آگے جو ہیں انہوں نے بریک سی چھوڑی ٹیپ کہہ لیں آپ بنائی ہوئی ہے لیکن یہ لچک بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ 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 بھی بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے آپ موبائل کے ٹچز وغیرہ اتار سکتے ہیں بہت ساری چیزیں جو اب اتار نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے جو انہیں یہ استعمال ہوتا ہے یہ جب آپ کام کریں گے تو آپ کو اس کی بھی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جناب ایک یہ ٹیوزر ہے میرے باس ٹھیک ہے یہ جو پہلے آپ کو میں نے بتایا یہ بلکل سیدھا ٹیوزر یہ دیکھیں آپ اور یہ تھوڑا سا نکیلہ ہے یعنی اس کی جو ہے وہ سائیڈ تھوڑی سی نیچے بنی تو اس کی اپنی ویلیو ہے اور اس کی اپنی ویلیوز ہے تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے یہ بھی آپ کے پاس ہونی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس کی بھی بہت زیادہ امیت ہے اس کے بعد جناب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ پلاسٹکا بنا ہوتا ہے اس سے بھی بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے پاس اسے مختلف جو مبائلز ہوتے ہیں ان کی جو پینلز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو اکھارنے کے لیے یا ان کو اور بھی کافی ساری چیزیں جس طرح یہ کام کرتا ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے اگر آپ کو چیز جو بتا رہے ہیں تو اس کی سٹیپ وغیرہ کو ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ ڈیمج ہونے کا خطرہ سٹیپ وغیرہ بہت ہاتھ تک کام ہو جاتا ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس سے آپ بے فکر ہوکے کسی بھی چیز کو ٹاچ کو اتار سکتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے یہ تمام چیزیں آپ موبائل کی مارکیٹ اس سے بڑی آسانی سے مل جائیں گی اس کے بعد اب آپ یہ ایک چیز ہے اسے کیچر کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا تو یہ یہ جو سامسنگ یا کسی بھی انڈرویڈ سائٹ جو ہوتے ہیں ان کے ٹچ پینلز وغیرہ یعنی جنہیں آپ یونٹ بھی کہتے ہیں LCD ٹچ جو کٹھے ہوتے ہیں انہیں یونٹ کہا جاتا ہے تو ان کو بھی اتارنے کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے اس سے آپ بڑی احتیاط سے اتار جو آپ کام شروع کرنے سے پہلے جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں ریپیرنگ کا یہ آپ کے پاس ہونی بہت ضروری ہے تو کام کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ اگر کام سیکھنا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھ سے رابطے میں رہیں تاکہ میں آئندہ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ تینکیو بہر مچ